پردان منطری نریندر موڈی نے کہا کہ گروہ نانک دیب دا مانمتانو سندیش پورو دنیا تک نمی اوڈینال پچانلی کے اندر سرکار والوں ہر پدر تے کوششیں کی تیاں گئیاں آج جی گجرادے کاشویچ گردوارا شریل اکپت صاحبیچ آجوجت گورپر بسم آگم نوسم ورچول مادی مراہین سمودن کردونا کہا کہ دہا کیا تو جس کرتارپور صاحب لانگی دیوڈیک سی دوہیار انیویچ انہی سرکار نہیں استنرمان کارڈپورا کیتا نریندر موڈی نے کہا کہ ہاریویچ افغانستان تو مریادہ انسار گروگرن صاحب جیدہ سروپانو پارتلی آنویچ انسی سفر رہے ہیں پردان منتری نے اپنے پاس میں چاپنے امریکی دورے دوران سکھ تھی آسنال جڑیاں ڈینر سوتو واد وستان پارتلی آنویچ ایک شوٹی تلوار بھی شامل سی جیسو تے فارسی ویچ گروہ ہارگو بین جیدہ نا لکھیا ہوئی آئے انہیں کہایا کہ گروہ کرپاد دا اس تو وڈا احساس اور کچھ نہیں ہو سکتا پردان منتری نے کہایا کہ گروہ نانک دیو جیہاں تے انہا تو بعد ساڑھی ہور سکھ گروہاں نے پارتلی چیتنان جگائی رکھیا تے پارتلو سرکھیا تے رکھن دا بھی رستہ بنائیا ابھی حالی میں ہم افغانستان سے سا سممان گروہ گرن صاحب کے سوروپوں کو بھارت لانے میں سفل رہے ہیں گروہ کرپا کا اس سے بڑا انبھاؤ کسی کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے گردوارا چلی لکپت صاحب دا ذکر کر دیا نریندر مدین نے کہایا کہ دویار ایک ویچ پچھا آلتو بعد انہا نو اس پاونہ ستان دی سیوہ کرنا سپاگ ملیا دیش دے باقوہ کسین تو آئے شلپکارا نے اس ستان دے مول گروہ نو سرکھے ترکھیا آج ہمارا گروہ دوارا لکپت صاحب بیسے ہی گروہ کے ساتھ کھڑا ہے میری تو بہت انمول یادیں اس گروہ دوارے کے ساتھ جڑی ہیں دوہزار ایک کے بھوکم کے بعد مجھے گروہ کرپا سے اس پویتر ستان کی سیوہ کرنے کا سو بھاگی ملا تھا مجھے یاد ہے تب دیش کے الگ الگ حصوں سے آئے سلپیوں نے کاریگروں نے اس ستان کے مول گروہ کو سنرکشت کیا پردان منطرین کیا کہ انگریجر شاسن کال دورانوی ساڑھے سکھ پینڈ پر آوانے جس ویرتانال دیش دہ جادی لیسنگرچ کیتا ساڑھا جادی سنگرام جلے مالا باگ دیو ترتی آج بھی انہا بلدانہ دی گواہے